بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین گل بہار کون تھی کیوں مہاراجہ رنجید سنگھ نے ایک مسلمان لڑکی کے لئے کوڑے کھانے قبول کیے کیا واقعی رنجید سنگھ کو کوڑے لگائے گئے تھے کیا گل بہار بیگم نے اپنا مقبرہ خود تمیر کروایا تھا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی مسلمان لڑکی تھی جس کے لئے مہاراجہ رنجید سنگھ نے کوڑے کھانے قبول کیے مگر ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جہاں آپ کو دنیا برگی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی ان کی عمر محض اٹھارہ برس کے قریب تھی اور وہ پیشاور رکاسہ اور گائک تھی مگر ایک ہی ملاقات میں ان کے حسن اور آواز کے سہر نے حاکم وقت کو اپنا عصیر بنا لیا تھا یہاں تک کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنے کے لئے کوڑے کھانے پر بھی تیار ہو گئے یہ لڑکی امرت سر کی گل بہار تھی پنجاب کے حاکم مہاراجہ رنجید سنگھ نے پہلی مرتبہ انہیں ایک شاہی محفل میں گھاتے سنا اور دیکھا اسی وقت مہاراجہ نے گل بہار کا کرب حاصل کرنے کی کوشش کی وہ انہیں اپنی محبوبہ بنا کر رکھنا چاہتے تھے مگر گل بہار نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا پنجاب کی تاریخ پر نظر رکھنے والے محقق اور مصنف اقبال کیسر کے مطابق رنجید سنگھ ان پر اس قدر فریقہ تھے کہ اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار دے گل بہار ایک مسلم گرانے سے تحلق رکھتی تھی اس لئے انہوں نے رنجید سنگھ کو کہا کہ وہ محبوبہ بن کر نہیں رہ سکتی اس وقت مہاراجہ کی عمر پچاس بر سے زیادہ تھی اور یہ وہ دور تھا جب انگریز نے برسغیر میں قدم جمانے شروع کر دیئے تھے گل بہار نے پیشکش کی کہ اگر مہاراجہ چاہیں تو وہ ان سے شادی کرنے کو تیار ہیں اقبال کیسر بتاتے ہیں کہ مہاراجہ رنجید سنگھ اس قدر جذباتی ہوئے کہ انہوں نے یہ پیشکش قبول کر لی پنجاب کے مہاراجہ نے گل بہار کے گھر والوں سے بقاعدہ طور پر ان کا ہاتھ مانگا ایک روایت کے مطابق گل بہار نے شادی کی پیشکش کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ رنجید سنگھ ان کے گھر والوں سے رشتہ مانگنے کے لیے خود پیدل چل کر لاہور سے امرت سر آئیں گے تاہم اقبال کیسر کے مطابق مستند تاریخ کی کتابوں سے اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی تاہم پنجاب کے مہاراجہ کے بھی سکھ مذہب سے باہر ایک مسلمان لڑکی سے بقاعدہ شادی کرنا اتنا آسان نہیں تھا سکھ مذہب کے مذہبی افراد نے رنجید سنگھ کے اس فیصلے کا بہت برا منعیا مہاراجہ کو امرت سر میں واقع سکھوں کی مقدس عبادتگاہ اقال تخت پر طلب کر لیا گیا اقال تخت کو سکھ مذہب میں زمین پر خالصہ کی آلہ ترین جائے حقیمیت تصور کیا جاتا ہے بعض تاریخی حوالوں کے مطابق اقال تخت نے گل بہار سے شادی کرنے پر سزا کے طور پر رنجید سنگھ کو اپنے ہاتھوں سے پورے گردوارے کے فرش کو دھونے اور اسے صاف کرنے کی سزا دی تاہم اقبال کیسر کہتے ہیں کہ ان کی تحقیق کے مطابق ایسا نہیں تھا اقال تخت نے رنجید سنگھ کو کوڑے لگانے کی سزا دی اپنی اس ملکہ کے لیے رنجید سنگھ نے یہ سزا بھی قبول کی ناظرین کیا واقعی رنجید سنگھ کو کوڑے لگائے گئے تھے اس وقت رنجید سنگھ کی عمر پنجاب سے باہر بھی چلی جاتی تھی اس قدر باعثر شخصیت کو کوڑے کون لگا سکتا تھا دوسری طرف اقال تخت کا حکم بھی تھا جو رد کرنا رنجید سنگھ کے لیے بھی ممکن نہیں تھا اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ریشم کا کوڑا تیار کیا گیا اور اس کے ساتھ رنجید سنگھ کو کوڑے لگائے گئے اور حد پوری کی گئی وہ کہتے ہیں اس طرح مہاراجہ نے کوڑے بھی کھا لیے اور گل بہار کو بھی نہیں چھوڑا رنجید سنگھ اور گل بہار کی اس شادی اور اس پر ہونے والے جشن کو کئی مورخین نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ جن بڑے بڑوں نے اس شادی کو لاہور اور امرت سر میں دیکھا تھا وہ بعد میں یاد کرتے تھے کہ یہاں کبھی ایسی شادی بھی ہوئی تھی محقق اقبال کیسر بتاتے ہیں کہ اس شادی کا احوال مورخ سبحان رائے نے اپنی ایک کتاب خلاسہ تواریخ میں تحریر کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ مہاراجہ رنجید سنگھ نے بقاعدہ طور پر مہندی لگوائی تلائی زیورات زیب تن کیے اپنی شاہی لباس پینا اور ہاتھی پر سوار ہوئے امرت سر کے رام باغ میں ایک بنگلہ تھا جس میں یہ شادی کی تقریب منقد ہونا تھی اس بنگلے کے کچھ چند روز قبل بند کر دیا گیا اور کئی روز تک اس کی تذین و آرائش کی گئی اس کو خالی کروا لیا گیا تھا اور اس کے بعد جو پہلا شخص اس میں داخل ہوا وہ گل بہار تھی شادی کی تقریب سے ایک رات قبل اس میں محفل موسیقی منقد ہوئی مجرے ہوئے اور چراغان کیا گیا اس محفل میں گانے والوں کو انعام میں سات ہزار روپے دیئے گئے یہ اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی ناظرین اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ گل بہار کے گزرنے کے لیے راوی کے نالے پر پل تعمیر کیا گیا تھا شادی کی تقریب دھوم دام سے ہوئی جس کی جس کے بعد شاہی جوڑا امرت سر سے لاہور کے لیے روانہ ہوا لیکن لاہور میں داخل ہونے سے قبل دریائے راوی کے ایک چھوٹا سا نالہ ان کے راستے میں آہل ہو گیا اگر کوئی اور ہوتا تو وہ پیدل چل کر اس کو ابور کر سکتا تھا لیکن گل بہار اب لاہور کی ملکہ تھی یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ملکہ پالکی سے اتر کر پیدل چل کر نالہ ابور کرتی گل بہار نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا بعد میں یہ پل کنجری کے نام سے مشہور ہوا اقبال کیسر کے مطابق اس کا کچھ حصہ آج بھی موجود ہے اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان سن 1971 کی جنگ کے دوران یہ پل کافی زیادہ حبروں میں رہا تھا تاہم بعض روایات کے مطابق یہ پل وہ مقام ہے جہاں رنجیت سنگھ اور امرت سر کی طرف سے سفر کے دوران قیام کرتے تھے اس کے لیے بنائی جانے والی تعمیرات آج بھی یہاں موجود ہیں اس روایات کے مطابق اس پل کا نام پل کنجری رنجیت سنگھ کی محبوبہ موران سرکار سے منصوب کیا جاتا ہے جس نے پیدل چل کر نالہ عبول کرنے پر نرازی کا اظہار کیا تھا ناظرین جہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا گل بیگم نے اپنا مقبرہ خود تمیر کروایا تھا گل بیگم سے شادی کے آٹھ برس بعد رنجیت سنگھ کی موت واقع ہو گئی اس کے کچھ ہی عرصے میں انگریز پنجاب پر پوری طرح قابض ہو گئے رنجیت سنگھ کے آخری بیگم جندہ کو دیس نکالا دیا گیا تھا کیونکہ ان کے بیٹے دلیب سنگھ کو ہی رنجیت کا جانشین مقرر کیا گیا تھا بہار بیگم کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اس لیے ان سے انگریز سرکار کو خطرہ نہیں تھا مہاراجہ کی اہلیہ ہونے کے ناتے گل بیگم کے لیے مہانہ وظیفہ مقرر کر دیا گیا جو مہانہ بارہ سو روپے کے لگ بگ تھا گل بیگم نے ایک مسلمان لڑکے سردار خان کو گود لے رکھا تھا سن اٹھارہ سو اکاون میں گل بیگم نے اپنے لیے لاہور کے قدیمی میانی صاحب قبرستان کے پہلو میں ایک باغ تمیر کروایا اکبال کیسر کے مطابق اسی باغ میں انہوں نے اپنا مقبرہ بھی تمیر کروایا اس کی دیواروں پر بنے نقش و نگار تو مٹ چکے ہیں تاہم مقبرے کے اندر چھت اور دیواروں پر بنے خوبصورت نکوش آج بھی ایسے موجود ہیں جیسے کل ہی بنائے گئے ہوں اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ خدا ہم سب کا حامی و ناصر و خدا حافظ